محمد زبیر جس چیز کا افتتاق کل عمران خان کرنے آرہے ہیں وہ توفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا اور آج اس کا ہم نے افتتاق کر دیا ہے تو عمران خان صاحب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے افتتاق ہو چکے جنہوں نے افتتاق کرنا تھا ان کی آپ تختی نہ اٹھائیں آکے کراچی میں حسن اقبال اور لیگی کارکنوں پر تشدد قابل مضمت لاتھی چارچ عمران خان کے حکم پر کیا گیا ذمہ داروں کا تائین کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے شہباز شریف کا مطالبہ کراچی میں گرین ڈائن منصوبے کا افتتاق وزیر آسم کل شہر قائد پہنچیں گے کورنر سند امران اسمائل اور حسد عمر کی جانب سے انتظامات کا جائزہ بس میں نمائش چھرنگی سے سرجانی ٹاؤن تک سکتا کسی بھی کاسمو پولٹین سٹی کے اندر جو کٹی پھٹی بسیں جو کراچی میں چلتی ہیں وہ غیر انسانی بسیں ہیں تیرہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو ایک بس تک نہیں دی تیرہ برس میں پیپلز پارٹی نے کراچی کو ایک بھی بس نہیں دی گورنر سند کی تنقید کے فور پروجیکٹ بارہ سال سے کھٹائی میں پڑا ہے یہ صرف تقریریں کرتے ہیں عملی طور پر کچھ نہیں کرتے اسد عمر کی نکتہ چینی سبتمبر دو ہزار تئیس میں چھبیس کروڑ گیلن کراچی کو مہیا کر دیا جائے گا اس کے فور کے منصوبے کے ذریعے کہ ویکسین تو ان سے خرید ہی نہیں جاتی تقریریں کر کر کے انہوں نے سارے سند کو ہلا کے رکھ دیا لیکن ایک ٹیکہ نہیں خرید سکتے یار بس ہی خرید لیتے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے ساؤت ایشیا سارے ساؤت ایشیا کو ہسٹج رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو کال بھی کی نرینر موڈی کو جتنے بھی ہم نے او بچز کیے مجھے آہستہ آہستہ ہی حساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے لاسٹ منٹ تک پوری کوشش کرنی چاہے کہ ڈائیلوگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں بھارت نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا مسئلہ کشمیر پر پوری دنیا میں بات کی دیرینہ مسئلہ صرف ڈائیلوگ سے ہی حل ہو سکتا ہے بکسپتی سے ہمارا مقابلہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی سے ہے اس نظریہ کے ہوتے انڈیا کو دشمن کی ضرورت نہیں افغانستان کی صورتحال پریشان کن نظرانداز کیا گیا تو خطرناک بہران جنم لے سکتا ہے عالمی برادری افغانستان کے منجمت اساس بحال کرے وزیر آزم کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب طاقت کا استعمال انتہا پسندی کا حل نہیں نوجوان نسل میں اخلاقی اقدار کے فروغ سے ہی موتدل اور ترقی پسند موشرا تشکیل پائے گا حکومت تمام صوبوں میں طویل المدتی استحاد کے نفاظ کے لیے پرسم ہے وزیر آزم عمران خان کا نیشنل منشمنٹ کورس کے شرکات سے خطاب ایلی ڈیسیمبر سے پہلے ایلیکشن کمیشن نے کوئی ہمیں ایکسٹینشن نہیں جو نے کہا جی آپ کانون بنائیں ہم نے پھر وہ کانون بنائیا اسیمبلی میں لے کے آئے ان کو ان ترامیم میں انٹریسٹ نہیں تھا ان کو انٹریسٹ اور آج بھی انٹریسٹ ہے وہ جو ان کی فیوریٹ پاس ٹائم ہے نا کہ بس ہنگامہ کر دو چور کہ دو ڈاکو کہ دو انہوں نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی لاؤ گورنر ساپ کے پاس گیا بلدیاتی ترمیمی بل کا مقصر مقامی حکومتوں کے نظام کو بہتر بنانا ہے مشاورت کے باوجود اپوزیشن نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی صرف الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں مخالفین کو صرف ہنگامہ آرائی سے دلچسپی ہے گورنر نے میڈیا کو بتا دیا وزیراعلا ان سے ملنے آ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں بتایا وزیراعلا حسن مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس میئر اسلام آباد کے انتخاب کے لیے ای وی ایم کے استعمال کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے تین ہزار نو سو مشینیں مانگ گی آٹھ سو پولنگ سٹیشنز کے تمام پولنگ بود پر الگ الگ ای وی ایم رکھی جائے گی بیک اپ کے طور پر بھی آٹھ سو مشینیں درکار ہیں وزارت سائنس کو خاطر خطرے کی گھنٹی کراجی میں اومکرون کا پہلا مشتبہ کیس پیپورٹ نیجی اسپطال میں سیرے علاج خاتون بیرون ملک سے پاکستان آئی ٹریول ہسٹری حاصل کرنے کا عمل جاری 65 سالہ محرون نسا نے ویسین کے ایک بھی دوز نہیں لگ پا وائرس کے علامات سے لگ رہا ہے خاتون کو اومکرون ہی ہے مزید سپریننگ ہونا باقی ہے ازرا پچوہو کا بیان محکمہ سہت حکام کی زلہ شرکی کے مخصوص علاقوں میں مائکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بھی سپارش کرونا کی نئی لہر سے نمتنے کے کمار ملک بھر کے ائرپورٹس پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی طبیعی جانچ پرطال کامل مزید سپر محکمہ سہت کی ٹیمیں ایکٹیو ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کا آخا کرونا کے بعد جاری چھوٹی لہر مزید دس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو پچاس نے مریض ریجسٹر مصبت کیسز کی شہرہ آشاریا ساتھ شارٹی پیسد ریکار کامیاب پاکستان جس کے تحت ہم کو تقریبا 3.74 ملین ہاؤسو کو گھروں کے کرزے دیں گے اگری کلچر لونز دیں گے کاروبار کے لیے کرزے دیں گے جو غریب طبقہ ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے مچھلی دیں گے نہیں کیونکہ یہ ایک قسم کے بھیک ہو جاتی ہے جب آپ اس کو مچھلی دیتے ہیں بھوڑا سبر سبر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نیچے آ رہی ہیں اب پٹرول بھی نیچے آ رہا ہے گیس بھی نیچے آ رہی ہے اس طرح سے اور چیزیں بھی نیچے آ رہی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اصافہ آئی ایم ایف ہی طرف تھکیل دیتا ہے کرزوں سے نشاط کے لیے ریونیو میں اصافہ ضروری غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں مچھلی دیں گے نہیں بلکہ پکڑنا سکھائیں گے مشیر خسانہ شوقترین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب جو حالات جا رہے ہیں ان میں لگ رہا ہے کہ گروت ریٹ ہمارا جو ہے وہ شاید پانچ فیصد سے بھی زیادہ ہو چار سو ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو پچھلے سال آزافی آمدنی ہوئی ہے بڑے طویل حرصے کے بعد باگستان میں ایک ایسا وزیراعظم آیا ہے جس پر اس کے مخالف بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملووث نہیں ہے روہ سال ترقی کے شراب پانچ فیصد سے زائد رہنے کی توقع زرعی شعبے میں کسانوں کو چار سو ارب روپیہ اضافی آمدن ہوئی مغالفین کو بھی اعتبار ہے کہ وزیراعظم کرپشن میں ملووث نہیں حکومت پر اعتماد بحال ہو رہا ہے وزیر اطلاع فواس آدھری کی پریس کانفرنس ڈالر کی اونچی اڑان جاری قدر مزید اٹھارہ بیسے بڑھ گئی انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو ستتر روپیہ ایک سٹھ پیسے کی بلند ترین سطح پر بند اوپن بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو اسی روپیہ میں فرو بجلی چار روپے چوہتر پیسے فری یونٹ مہنگی نرخوں میں اضافہ آکھ روبر کے فیول پرائس ریجسمنٹ کی مطلب کیا گیا نیپرا کا نوٹیفکیشن جاری کہ الیکٹرک اور لائف ٹائن سارفین پر اطلاع نہیں ہوگا کراچی والوں کے لیے بری خبر دودھ پی لیٹر چھبیس روپے مہنگا سرکاری نرخ ایک سو بیس روپے پی لیٹر مقرر دکانداروں کا نرخ نامہ ماننے سے انکار ایک سو چالیس روپے پی لیٹر میں فرو شہریوں کا گھرہ فروشوں کو لکھام ڈالنے کا مطلب تھا انجازی صاحب چار سالوں میں لوگوں نے آپ کے جھوٹ گن لیے ہیں آپ کا جو فریب تھا نیا پاکستان کا وہ کھل کر سامنے آگیا ہے اب ان کے جو بیانات ہیں اس پر ہسنے کو بھی دل کرتا ہے اور رونے کو بھی دل کرتا ہے کیونکہ پاکستانی کی عوام پریشان ہے انشاءاللہ اب عوام امران نیازی کے جھوٹوں کا محاصبہ کرے گی نئے پاکستان میں صرف جھوٹ الزامات اور فریب پی جی ایم حکومت کے خلاف پارلمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی نیازی صاحب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تمام قانونی آپشنز استعمال کریں گے حمزہ شہباز کی میڈیا ڈاک بلاول بھٹو کی لاہور آمد پی پی چیئرمن تنظیمی اہدداروں سے ملاقاتیں کریں گے انتخابی حققت عملی پر تباتلہ خیال کیا جائے گا سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اور پیڈرل کانسل ممبران سے میٹنگ بھی شیڈیول مہنگائی کے خلاف احتجاج پر مشاورت ہو تحریک انصاف کی کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی حکومت نے ماضی میں وسائل لوٹنے والے باثر مافیا پر پہلی بار ہاتھ ڈالا نئے پاکستان میں کرپ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں اسمان بزدار کا انصداد بدنوانی کی عالمی دن پر پہکا دیرہ اسمائل خان میں جلسہ ثابت اخلاق کی خلاف فرسی خرار الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا سندھ میں غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کے آرڈیننس پر اعتراض گورنر نے مساودہ واپس بچوا دیا آپوزیشن جباتے مخالفت کر چکی کئی پوائنٹس پر ابحام بھی ہے امران اسمائل کا محکر کراچی کے صلاوستی میں نادرہ سرکا زعیب خاتون اور اس کے بیٹے سے ناروہ سلوک سو چکر لگاؤ تب بھی کام نہیں ہوگا شہری کو دھمکیاں ویڈیو بنانے والے شخص سے موبائل چھیننے کی بھی کوشش چیرمن نادرہ کا نوٹس ڈیپٹی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد صادق کو موطل کر دیا فیصل آباد میں خواتین پر تشدد کے مومنے میں نیا مور اپنے کپڑے خود پھاڑے اپنے کیے پر شرمندہ ہیں چیرپرسن ویمن پروٹیکشن ڈیورو سے ملاقات کے دوران اطراف مہرپیٹ کے دوران چادرے اتاری گئی ملزموں نے لباس بھی تار تار کر دیئے ویڈیو بیان میں متضاد موقع سیالکوٹ واقعی کی تحقیقات جاری کیس پہ مرکزی کردار کے حامل چونتیس ملزمان کا فارنس ایک دیس مکمل فنگر پرنٹس کی بھی جانچ پرتال مجموعی طور پر ایک سوٹ چار افتاد زیرے ہراس شورکورٹ میں درشدگردی کا منصوبہ ناکام شورکورٹ ائر بیس کے قریب حصاف ادارے کی کاروائی بارودی مواد اور گولیاں برامت اسلحہ اور بارودی مواد ائر بیس اور افسروں کو نشانہ بنانے کے لیے چھپایا گیا تھا انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت کا ہیلیکاپٹر کیسے تباہ ہوا بھارتی فضائیہ کی تحقیقات جاری حادثے سے مطالق بھارت بھر میں مختلف فورمز پر بحث جتنے موں اتنی باتیں افواہیں سور پکڑنے لیں برطانیہ میں لاکڈاؤن کے دوران وزیراعظم ہاؤس میں کرسمس پارٹی ویڈیو منظریام پر آنے کے بعد سیکیٹری عہدیس مصطافی قانون کی خلاف ورزی پر بورس چونسن کے خلاف پولس کیس بننے کا امسان ویسٹ انڈین پرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی سیکیٹریڈی کے سخت انتظامات مہمان کھلاریوں کا ایک روزہ کرنٹینہ کوویڈ ٹیس منفی آنے پر کل سے پریٹکس کا آغاز قومی ٹیم بھی دھاکہ سے وطن واپس پہنچ گئی پی ایس ایل سیون کی جرافٹنگ سے پہلے بڑی خبر شاہید آفریدی افتخار احمد اور جیم فنس پوٹا گلیڈیائٹرز کا حصہ بن گئے آزم خان نے سانباد یونائٹڈ کو جوائن کر دیا راحت فتح علی خان کی آج سال گرہ لیجنڈ کروکار نے زندگی کی سینتالیس بہاریں دیکھ لیں گیت اور غسلیں عوام میں بہت مقبو موسیقی